السلام علیکم دوستو کے حال چالا ہے امیر صاحب دوست خیر و خرید سے ہوں کہ دوستو میں ہوں محمد نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نصیر ٹیکنیکل آ رہا ہوں تو دوستو آج میں آپ کو ایلی ڈی جو ٹی وی ہوتی ہے اس کے مختلف ایسے چھوٹے چھوٹے فالٹ جو کہ اکثر ہم گھار میں اپنی ہاتھوں سے رموڈ کی سیٹنگ کی خرابی کے وجہ سے یا کسی وجہ سے جو فالٹ آ جاتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں چلتی کہ یہ فالٹ جو ہے نا یہ کہاں پہ ہے اور اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے تو ہم اکثر ایلی ڈی جو اینا مکانک پہ لے جاتے ہیں یا اس کو کھولتے ہیں تو دوستو آپ نے کیا کہنا ہے آپ نے ایلی ڈی کو جو اینا کھولنا نہیں ہے آپ نے اس ویڈیو کو غور سے اند تک دیکھنا ہے میں آپ کو مختلف ایسے فالٹ بتاؤں گا جو کہ ہمارے جو سیٹنگ کی وجہ سے یہ خراب ہوتے ہیں آئے ہوتے ہیں تو ہم اس کو جو سیٹ کروانے کے لیے جو اینا کسی جگہ پہ لے جاتے ہیں بلکہ یہ آپ جب ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ رموڈ کی مدد سے یہ فالٹ آپ گھار میں ہی سیٹ کر سکیں گے تو دوستو سب سے پہلے جو فالٹ آتا ہے نا میں آپ کو اس کی تفصیل بتائی جاتا آپ نے اس کو غور سے جو سیٹنگ ہے نا اس کو دیکھتے جانا ہے تاکہ آپ اگر اس طرح کے فالٹ کا سامنا کر رہے ہیں تو آپ گھار میں اس کو سیٹ کر سکیں تو دوستو اکثر ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو یہ ایلیڈی کا ایک سپیکر ہوتا ہے نا یہ چل رہا ہوتا ہے اور ایک بند ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم سمتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ایلیڈی کا سپیکر ہے نا یہ خراب ہو جو کہ حالانکہ وہ خراب نہیں ہوتا تو دوستو اس کی سیٹنگ میں وہ اس کا جو نا وہ بند ہو جاتا ہے تو سیٹنگ کیا کرنا ہے آپ نے مینیو کا بٹن دبانا ہے اور رائٹ سائیڈ پر جانا ہے ٹھیک ہے نا رائٹ سائیڈ پر جا کر یہاں پہ آپ کو سونڈ کا ایک اپشن نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا نیچے ایک اپشن ہے بیلس کا ٹھیک ہے نا یہ دوستو اکثر جو ہے نا یہ اگر ہمارے ریمورٹ جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ جو بیلس ہے نا یہ آگے پیچھے ہو جائے تو اس کی وجہ سے یہ جو ایک سپیکر ہے نا وہ بند ہو جاتا ٹھیک ہے نا اس نے کو آپ نے کیا کہنا ہے اس کو آپ نے زیرو پہ رکھنا ہے زیرو پہ رکھیں گے تو دونوں سائیڈ پہ یہ جو ہے نا مکمل جو ہے نا تو آواز آئے گی ٹھیک ہے نا یہ پہلے نمبر پہ فالٹ ہے دوسری نمبر پہ فالٹ ہے اکثر جو ہمارے پاس آواز ہوتی ہے نا وہ بہت کم کم نظرہ آ رہی ہوتی ہے لیڈی کی تو دوستو اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا آٹو والی ہے میں نا یہ اکثر آن ہوتا ہے اس کو آپ نے آف پہ رکھنا ٹھیک ہے نا اس کو آپ نے آف پہ رکھنا یہ آپ آپ اپنے لیڈی کو چیک کر لیں اگر یہ فالٹ ہے تو آپ اس کو سیٹنگ مکمل کر لیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد اکثر ہمارا مسئلہ آتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو لیڈی کا آواز ہے نا وہ بہت پتلہ آ رہا ہے بریک آ رہا ہے تو دوستو آپ اپنی مرضی کے مطابق یہاں سے اس کا جو آواز موٹا پتلہ کر سکتے ہیں اگر یہ میوزک پہ ہوگی یہ پتلہ ہوگا یہ سپورٹ پہ بھی پتلہ یہ جو مووی ہوگی نا یہاں پہ یہ بیس والا آواز دے گی ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ دوستو ایک اور فالٹ آتا ہے اس کے دوستو جو زبان ہوتی ہے نا وہ چینج ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو ہمیں سمجھ نہیں چلتی کہ یہ کیا لکھا ہوتا ہے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اسی اپشن میں جا کر اس کے جو یہ زبان ہے نا انگلش آپ نے یہاں کرنے یہ کرنے ٹھیک ہے نا آپ انگلش کریں گے تو اس کا جو ریجنل سوفٹوئیر ہے نا وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا اس کے علاوہ اس کی جو فیکٹری ہوتی ہے اس کی سیٹنگ ہوتی اس میں بھی مختلف فالٹ ہوتے ہیں اس کو کھونے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے جو اس کی مینیو والا بٹن وہ دب آنا اور اس کے بعد رموڑ سے گیارہ اور سنتالی کا رموڑ کوڑ دینا ہے گیارہ سنتالی ٹھیک ہے نا اس کا کوڑ دیں گے تو دوستو اس میں بھی مختلف سیٹنگ ہوتی ہے یہ سب سے پہلے جرننگ سیٹنگ ہے جرنل سیٹنگ میں اس کا فالٹ کیا آتا ہے بیک لائٹ موڑ لکھا ہوا ہے اس میں دوستو اکثر اس کی لائٹ کم ہو جاتی بیک والی تو یہاں پر آپ تیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے ایک اپشن ہے پاور آن موڑ دوستو اس کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا رموڑ گھوم ہو گیا ہے یا یہ خراب ہو گیا ہے ٹوٹ گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کوئی بھی رموڑ لے کر اس کے اس اپشن کو پاور آن جو موڑ ہوتا ہے اس کو آف ہے یہ آن کر لیں گے تو اس کے یہ فیدہ ہوگا کہ جب بھی آپ الیڈی چلائیں گے تو آپ کے الیڈی بغیر موڑ کے آن ہو جائے گی ٹھیک ہے نا یہ اکثر جو ہے نا ہمیں یہ سامنا کرنا پڑتا ہے یہ آپ اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ دوستو اس میں ایک ایسا فالٹ بھی ہوتا ہے جو اکثر بہت سی سیٹنگ ہوتی اس کے ہمیں اس کے اندر پتہ نہیں چلتا کہ کون سا اپشن باندھا ہے تو میں آپ کے ایک ایسا اپشن بھی بتاؤں گا جس کو آپ یوز کریں گے تو آپ کی جو مکمل الیڈی ہے نا اس کا مکمل سیٹنگ اپنی جگہ پہ آ جائیں گی ٹھیک ہے نا تو دوستو اس کے بعد یہ جو جنرل سیٹنگ ہے نا اس کے نیچے ہے پینل سیٹنگ پینل سیٹنگ میں دوستو اکثر ہماری جو تصویر ہوتی ہے نا اس میں جب ہم پینل وغیرہ چینج کرتے ہیں یا اچانک خرابی کی وجہ سے یا کوئی بچے اس کی جو ریمورٹ سے سیٹنگ خراب کرتے ہیں تو ہماری جو تصویر ہے نا وہ اس طرح کی ہو جاتی ہے تو دوستو آپ نے گھورانا نہیں ہے آپ نے سب سے پہلے اس کی جو فیکٹری کھول کارا یہ پینل سیٹنگ میں سے جو اس کی بیٹ ہوتی ہیں نا اس کو آپ نے سیٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے نا اس کی نارمل سیٹنگ اس کی آٹھ بیٹ ہے اگر داس یا دو بارہ ہو جائے تو اس کی یہ جو سسٹم ہے نا یہ خراب ہو جاتا ہے یہ بھی اس کا ایک اہم فالٹ ہے اس کے علاوہ ایک نیچے لکھا ہوا ہے ایل ایڈی ایل ایڈی ایس یہ جو گنویٹر ہوتا ہے نا یہ دوستو اکثر اس اس کی بھی چینجن کی وجہ سے آپ کا جو ایل ایڈی ایس میں فالٹ آ رہا ہوتا ہے تو یہ بھی آپ گھار میں اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے یہ بلکل سیٹ ہو جائے گا دوستو اس کے علاوہ آپ اگر کوئی بھی سیٹنگ آپ کی خراب ہو گئی ہے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ چال رہے آپ جتنے مرضی آپ اس کی سیٹنگیں کھول رہے ہیں آپ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں پہ کون سا اپشن باندھا ہے یہ کیونکہ بے شمار اس کی سیٹنگیں ہیں تو آپ نے بلکل پریشان ہی ہونا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بڑے ہی ارام کے ساتھ اس اپشن کے نیچے آپ نے آ کر اینڈ پہ آپ کو ایک اپشن نظر آ رہا ہو گیا ری سیٹ آل دوستو جب آپ ری سیٹ آل کر دیں گے نا تو اس کی جتنی بھی سیٹنگ دوں گی جو کہ کمپنی نرجسٹ کی ہوئی ہیں اور وہ آپ کسی گلتی کی وجہ سے اون یا آف کار بیٹھے ہیں یا اس کی جو ویلیو کم زیادہ کار سکے ہیں کار سکے ہیں تو دوستو وہ آپ اگر جب ری سیٹ آل کریں گے نا تو آٹومیٹک دوستو کس شمار ایسے مسئلے ہوں گے جو کہ آٹومیٹک جو اینا سیٹ ہو جائیں گے وہ آپ کو جو اینا کسی بھی قسم کی کوئی بھی سیٹنگ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو دوستو یہ اپشن جو ہے نا یہ آپ کے لیے حب سے زیادہ بیسٹ رہے گا تو اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کو جتنے چھوٹے چھوٹے فالٹ بتائیں وہ بھی دوستو آپ اگر کرنا چاہیں تو آپ آسانی سے حل کر سکیں گے تو دوستو اس کے علاوہ بھی بے شمار اور بھی فالٹ ہیں جو کہ اس کے ذریعے ہیں کے لئے لیکن ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی انشانا نیکس میں آپ کو پھر ہی اس کے بارے میں بتاؤں گا تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ